ساحل اپل کے لائف میں ایک ایسا دن آیا جب وہ دو سال کی محنت کے بعد چار سوز میں سارٹ لسٹ کر لیے گئے پر ان کی قسمت اتنے خراب تھے کہ لاسٹ مومن میں انہیں ریجیکٹ کر دیا گیا ان کے سارے فرنس کو تو کام مل گیا لیکن وہ اکیلے ایسے بچے تھے جنہیں ہر بار ریجیکشن فیس کرنا پڑ رہا تھا کیسے ساحل کو ان کا پہلا شو ملا تھا کیوں فرنس کو ریا اور ان کی جوڑی بہت پسند ہے اور آخر ساحل کے لائف کا سکسس مندرہ کیا ہے اور ان کا پالن پوشن بھی وہی سے ہوا ہے ساحل کو بچپن سے ہی ایکٹنگ کرنا تھا پر جب انہوں نے ایک مال کے موڈنگ برینڈ کے موڈلنگ کانٹیس میں پارٹسپیٹ کیا تھا تب سے ایکٹنگ کرنا ان کا ضد بن گیا تھا ساحل کہتے ہیں کہ وہ سلو سے ہی سائی نیچر کے تھے ساتھ انٹروورٹ بھی تھے ان کے زیادہ ازار فرنس سلیکٹیو ہوتے تھے اور سکول ڈیز میں وہ کلاس بنگ کرتے تھے اور کرکٹ کھیلنے چاہتے تھے حالانکہ وہ پڑھائیں میں ٹھک تھے پر ایکسٹر کریکولر ایکٹویٹیز میں بھی تھے انہیں ڈراماتز ڈانس اور ڈیبیٹ میں پارٹسپیٹ کرنا بلکل پسند نہیں تھا بھلکہ وہ سپورٹس میں کافی اچھے تھے اور بہت سارے ٹافیز آج پہ ان کے پاس موجود ہیں ساحل نے اپنے پرائیمری ایڈوکیشن نویڈا سکری پر گریجویشن انہوں نے دلی سے کرا اور یہ وہی ٹائم تھا جب وہ اپنے موڈلنگ اور ایکٹنگ کریئر کو لے کر بہت سیریس تھے انہوں نے دو ہزار بارہ میں پیٹلونز فریش فیس کانٹیس میں پارٹسپیٹ کیا تھا جس میں وہ سیکنڈ رنر اپ رہے تھے ساحل کا ایکٹنگ کے طرف جھکاؤ دیکھ کر ان کے فادر نے ان کو مومبئی جانے کو موٹیویٹ کرا پر ان کے سامنے یہ شرط بھی رکھے کہ اگر دو سال کے اندر وہ کوئی بریک پانے میں کامیاب نہیں ہوتی تو واپس انہیں اپنے گھر نویڈا آنا ہوگا شاہل نے یہ سٹ تو منجور کر لی پر مومبئی آ کر انہیں بہت سٹرگل کرنا پڑا انہوں نے بتایا کہ جب ڈالی میں انہوں نے موڈلنگ شروع کیا تھا اور اپنا پورٹھولیو بنایا تھا تب انہیں ایک جاپ آفر ہوئی تھی جو ٹائٹن ووچ کی تھی سمپلی انہیں بلائے گیا اور ان کا ہینڈ میک اپ ہوا پھر کیمرے کے سامنے انہوں نے اپنا ہاتھ دکھایا اور کچھ سمیے کے بعد کسی نے ان کو کہا کہ کیمرے سے اپنا ہاتھ ہٹا انہوں نے لگا کہ شاید ان کا فیش میک اپ ہوگا کاسٹم پہنایا جائے گا اور پھر سوٹ سٹارٹ ہوگا لیکن بعد میں انہیں پتا چلا کہ یہ ہینڈ موڈلنگ پروجیکٹ ہے پر یہ ان کا پہلا ایکسپیرینس ہا اس لئے یہ ان کے لئے بہت سپیشل تھا اور وہ بہت ایکسائیٹڈ بھی تھے کہ ان کا کوئی ایڈ آنے والا ہے خیر ساحل کو رنویر کپور بہت پسند ہے اور جب وہ اپنا ایک ایڈ شوٹ کے لئے مومبئی آئے تھے وہ بھی ون ویک کے لئے تب وہ جس موڈل کے ساتھ کام کر رہے تھے انہوں نے شاہل کو کہا کہ چلو رنویر کپور سے ملنے ان کے گھر چلتے ہیں تبھی ساحل کو ہنسی آگئی اور انہوں نے کہا کہ لگتا ہے وہ ان کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں پر جب وہ وہاں پہنچے تب ایک گار سے دو باؤنسر اُدھرے اور پھر رنویر کپور آئے اور پہلی بار انہوں نے ان کے ساتھ ایک فوٹو کلک کرا جو ان کے لئے بہت بڑی بات تھی ویسے ساحل کو دو سال لگ گئے صرف ایک بریک پانے کے لئے دراصل چار سوز میں سارٹلسٹ ہو جانے کے بعد بھی ریجیکشن فیس کرنا یہ انہیں بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا اور اس ڈپریشن کو کم کرنے کے لئے وہ ڈرنک کرنے لگے تھے پر دو سال کمپلیٹ ہوتی ہوتی انہیں پی ایس آئی ہیٹ یوں میں کبیر کے لئے سلیکٹ کر لیا گیا جو ان کا ڈیبیو شو تھا پھر وہ کافی سارے ایڈ کمرشیل اور ٹی وی شوز میں نظر آئے پر سال دو ہزار سولہ میں ایک سرنگار سو ابھیمان ٹی وی شو میں سنگیتا چوہان کے اپوزن کنال کا کیریکٹر انہیں پاپولیریٹی گین کرانے میں سکسس ثابت ہوا اور یہ شو کافی ہیٹ بھی ہوا پر اس ٹائمز ایکٹرس سنگیتا چوہان کا نام ساہل کے ساتھ کافی بار جوڑا گیا تھا اور سال دو ہزار ساتھ سنگیتا کے ہزبنڈ چراک ساتھ سے ان کے آٹھ سال کے ریلیشنسپ کے بعد بھی ان کی اتنی فائٹ ہو گئی کہ ان کے ہزبنڈ چار دنوں تک لاپتہ ہو گئے اور بعد میں دونوں سیپریٹ بھی ہو گئے جب ساہل کے اوپر اس کا بلیم ڈالا گیا تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ آن سکرن کیمسٹری کے وجہ سے یہ بسٹیومرز اڑائے گئے تھے خیر اسو کے بعد ساہل کو ان کے کریئر کا بگ بریک ملا ٹی وی شو پنجرہ خوبصورتی کا اس میں انہوں نے اومکار کا کیریکٹر پلی کیا تھا جو ایک اپسیسیو لور ہوتا ہے اور ان کی کو اسٹار رہے ریا سرما کی خوبصورتی کو پنجرہ میں کیت کرنا چاہتا ہے جب یہ سو آن ائر ہوا تھا تب ویورز کو ساہل کا رول کافی پسند آیا تھا اور ان کی اور ریا کی چوڑی سب کے فیبرٹ چوڑی بن گئی تھی اور فینس کو ان دونوں کے کیوٹ بانڈنگ بہت پسند تھی کچھ لوگوں نے ان کو ریلیشنسپ کا نام دیا تو کچھ نے فرینڈسپ کا اور ساہل نے کہا کہ ریا ان سے سینئر ایکٹر ہے اور وہ ان کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں حالانکہ ہر سین کو کرنے سے پہلے وہ ڈسکشن کرتے ہیں تاکہ ان کا پرفارمنس ان کے فینس کو بہت پسند آئے اس لئے سبھی کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ریا سے اٹریکٹ ہو رہا ہے مگر ریالیٹی میں وہ ان کے کام کو بہت پسند کرتے ہیں ویل فو دنگل ٹی وی کے شو جوتی امیدوں سے سجی کا بھی پارٹ رہ چکے ہیں اور انہوں نے ایک شارٹ فیلم فرس سیکنڈ چانس میں بھی کام کرا ہے فیسے ساہل کے لف لائف کے بات کری جائے تو انہوں نے آٹھ ڈسمبر 2022 کو اپنے گرل فرن آگریتی اترجہ سے سادھی کر لی ہے جو کئی سارے ٹی وی شوز کے رائٹر ہیں فیسے ساہل کہتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے زندگی میں ہارڈ ورک کرو چاہے کتنی بھی پرابلم کیوں نہ آئے یہ ہارڈ ورک ہر ایمپوسبل کام کو پاسبل کر دیتے ہیں اس لئے وہ پیسنٹ کے ساتھ ہارڈ ورک میں بھی بلیگ کرتے ہیں جو ان کے دیسٹینی کو بدل سکتا ہے اور یہ ان کے لائف کا سکسس منترہ بھی ہے تو یہ تھی ساہل اپل کی ایک چھوٹی سی لائف جرنی I hope آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں یا ابھی تک ہماری فیملی کے حصہ نہیں بنے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ہماری پیاری سی فیملی کے حصہ ضرور بنیں